ویلکم سٹوڈنٹس آج ہم سمجھیں گے کہ ایک لینئر ایکوین ان ٹو وریابلز کا گراف کیسے بنایا جا سکتا ہے اس کے لئے ہمارے پاس جو لینئر ایکوین جیسے کہ یہاں پہ آپ کو نظر آ رہی ہے ایکس پلس وائی ایک پل ٹو فور یہ ہمارے پاس ہے جی اب اس میں جو ہمارے پاس آرڈر پیرز ہیں وہ میں نے آوریڈی بنا دی ہیں جو کہ میں آپ کو اس سے پہلے لیکچرز میں میں آوریڈی بتا چکا ہوں کہ قصہ سے بنایا جاتے ہیں اب اس میں صرف یہ بات کہ ایکس جو ہے چونکہ میں نے اس میں ایکس کو انڈیپنڈنٹ وریابلز رکھا ہے اب آپ جب ایکس کی ویلیوز کو جسا سے میں نے مائنس ٹو نیگٹیو ٹو رکھا تو وائی کی ویلیو پوزیٹیو سکس رکھنے سے ان کا سم چونکہ یہاں پہ سم کر رہے ہیں ان کا سم فور بنتا ہے تو وہ آرڈر پیرز جتنے کے تمام کے تمام آرڈر پیرز جو کہ اس کنڈیشن کو سٹیسفائی کرتے ہیں وہ اس یعنی اس ٹیبل میں میں نے صرف چند آرڈر پیرز لکھے ہیں فائیف آرڈر پیرز لکھے ہیں صرف سے انفرنائیٹ نمبر آف آرڈر پیرز آئیں گے جو اس کنڈیشن کو سٹیسفائی کریں گے ٹھیک ہے تو یہ ان میں سے کچھ ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں اسی طرح اگر ہم اس کو دیکھیں اس آرڈر پیر کو اس میں ایپسی سا ہم نے ایکس کی ویلیو یعنی ٹو رکھی ہے وی کی ویلیو ٹو رکھی اور ان کا سم اگر کریں تو وہ فور بنتا ہے ٹھیک ہے اب ان کو پلوٹ کرنا ہے بیسیکلی گراف جو ہے وہ پلوٹنگ آف دہ آرڈر پیرز کا نام ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں دیکھیں اب ہمارے پاس جو پہلا آرڈر پیر آرہا ہے اگر آپ اس میں دیکھیں اب سیسا جو ہے وہ نیگٹیف ٹو ہے اور آرڈینیٹ جو ہے وہ پوزیٹیف سیکس ہے اب سیسا نیگٹیف ٹو ہونے کا مطلب ہے کہ ہم لیفٹ سائٹ پہ اوریجن سے لیفٹ سائٹ پہ ٹو یونٹ موف کریں گے یہاں تک آئیں گے ٹھیک ہے اور اسی طرح سے آرڈینیٹ کا پوزیٹیف سیکس ہونے کا مطلب ہے کہ ہم اوریجن سے سیکس یونٹ اوپر کی طرف موف کرتے ہوئے یہاں پہ آئیں گے ٹھیک ہے چونکہ آپ سکیل آرڈی بنا چکے ہوں گے گراف پیپر کے اوپر جو ہم کارٹیجین پلین بناتے ہیں چونکہ وہ اس کی بیسیک ریکوائرمنٹ ہے جو کہ میں آرڈی آپ کو بتا چکا ہوں ٹھیک ہے تو یہ باتیں ہم آرڈی ڈسکس کر چکے ہیں تو اس حساب سے جب ہم دیکھیں گے تو ہمارے پاس جو پوائنٹ پی ون کی پوزیشن بنتی ہے ایکزیکٹ وہ بنتی ہے جی یہاں سے ہم زیرو سے لیفٹ سائٹ پہ مائنس ٹو یونٹ موف کرتے ہوئے اپورڈ موف کرتے ہوئے سکس یونٹ جب یہاں پہ پہنچیں گے تو یہ بیسیکلی اس کی پوزیشن ہے جس کو میں پی ون سے رپیزینٹ کر دوں گا ٹھیک ہے اسی طرح سے اب یہی پروسس ہم دوبارہ رپیٹ کرتے ہیں جس میں ہمارے پاس اب سیکنڈ پوائنٹ آ رہا ہے پی ٹو اگر آپ اس میں دیکھیں تو اب سیسا نیگٹیب ون ہے یعنی زیرو سے مائنس ون یونٹ موف کرتے ہوئے ہم نے ہائٹ جو اب اس کی ہے وہ آرڈینیٹ جس کا جو پوزیٹیب فائف ہے تو اوپر کی ڈریکشن میں ہم نے کیا کرنا ہے جی فائف یونٹ موف کرتے ہوئے یہاں پہ آ جانے ہیں ٹھیک ہے تو یہ جو ہمارے پاس پوائنٹ آئے گا یہ بیسیکلی پی ٹو پوائنٹ ہوگا ٹھیک ہے اس کو میں یہاں پر منشن کر دیتا ہوں کہ یہ پی ٹو پوائنٹ ہے اسی طرح سے اب ہمارے پاس جو نیکسٹ پوائنٹ آئے گا پی تھری اگر آپ اس میں دیکھیں تو اس میں آرڈینیٹ فور ہے اور اپسیسا زیرو ہے تو اپسیسا زیرو تو یہاں پہ انڈیکیٹ ہو رہا ہے آرڈینیٹ فور یہاں پہ آ جائے گا ٹھیک ہے تو یہ جو پوائنٹ ہے یہ بیسیکلی ہمارے پاس پی فور پوائنٹ پی تھری سوری پی تھری پوائنٹ ہے ادھر میں اس کو شو بھی کر دوں گا کہ یہ پی تھری ہے ٹھیک ہے اسی طرح سے اب جو ہمارا پی فور پوائنٹ آ رہا ہے اگر آپ دیکھیں تو اس کا جو ہمارے پاس آرڈینیٹ ہے وہ تھری ہے اور اپسیسا اس کا ون ہے تو اپسیسا ون پوزیٹیو ون ہے نہیں رائٹ سائٹ پہ ہم موف کریں گے اوریجن سے اور اس کا چونکہ آرڈینیٹ تھری ہے تو یہ اس کی پوزیشن اس جگہ پہ آئے گی اس کو بھی ذرا ڈارک کلر سے شو کر دیتے ہیں یہاں پہ واضح ہو جائے گا یہ پوائنٹ ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس جو پوائنٹ آ رہا ہے اس کو ہم پی فور سے لیبل کر دیتے ہیں اسی طرح جو لاسٹ پی فائی پوائنٹ آ رہا ہے اس کے اپسیسا اور آرڈینیٹ دونہی ٹو ہیں پوزیٹیو ٹو ہیں یہاں پر یہ اپسیسا پوزیٹیو ٹو شو ہو رہا ہے جبکہ یہاں پر آرڈینیٹ پوزیٹیو شو ہو رہا ہے ہائٹ یہاں پر یہ جو پوائنٹ ہے بیسیکلی یہ ہمارے پاس پی فائی پوائنٹ آ جائے گا ٹھیک ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے جی گراف بنانا تھا ان تمام پوائنٹس کو ہم نے کیا کر دینا ہے آپس میں ملاتے جانا ہے یعنی پی ون کو ایک لائن ہم سکیل رکھیں گے اور ان تمام پوائنٹس کو ایک لائن ڈرا کریں گے جو ان پوائنٹس تمام پوائنٹس سے پاس ہوتی بھی گزرے چونکہ میں پاس سکیل نہیں ہے تو میں یہاں پر ان پوائنٹس کو اس طرح سے ملاتے ہوئے ایک لائن ڈرا کروں گا آپ کی بالکل سٹریٹ لائن بنے گی چونکہ یہ تمام پوائنٹس ایک سٹریٹ لائن کے اوپر لائی کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کا ریزن ہے اب یہ اس طرح سے لائن بنے گی اسی طرح سے اسی لائن کو میں اگر یہاں سے تھوڑا سا چلیں جس کو سٹریٹ بنانے کے لئے اس طرح سے شو کر دیتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ جو ہمارے پاس لائن ہے یہ بیسیکلی یہ گراف ہے اس ایکوین کا جس کی ایکوین ہم نے لکھی ہے ایکس پلس وائے ٹھیک ہے اس کو چلیں یہاں میں لکھ دیتا ہوں ایکس پلس وائے ایکول ٹو فور تو یہ اس کا گراف ہے جاتا ہے اور آرڈر پیورٹ کو کیسے پلوٹ کیا جاتا ہے تو یہ آج کے اس ٹاپک کو ہم نے سیکھا